عزب اللہ من الشتان جم بسم اللہ احمانی میں آمیر خان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ مہابارت فائنل کرنے والے ہیں لوگ اور اس کا بجٹ ہوگا ہزار کروڑ آپ ذرا سوچو میرے مسلمانوں اتنا بجٹ کی فلم اگر انڈیا بنائے گا وہ دنیا کے کسی ممالک میں نہیں چلا سکے گا کیونکہ ہالیوڈ والا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جیسیس کے اوپر کئی بار مووی بنایا صرف 30 کنٹریز میں چلے 210 ممالک میں اسی طرح مہابارت ہی انڈیا بنائے گا اگر وہ پورے لینگویجز میں بھی بنا لے اس کا پیسہ واپس نہیں آئے گا اگر وہ سمجھے گا کہ نہیں بھائی ورلڈ میں چلے گی ورلڈ میں صرف انڈیاں مووی انڈیاں آکے ٹھئیٹروں میں دیکھتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے پیسے کی بربادی ہے دوسری بات یہ کہ محمد نام اگر سے تم چاند پہ دیکھیں گے میم ہے میم دال صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے یہ آپ کو ناسا کے جو ہے ریسرچ کے اعتبار سے بھی ملے گا کیونکہ میں ٹھوز باتیں دیتا ہوں آپ جا کے یوٹیوپر بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہی محمد کا نام اگر سے تم ہندو لیٹرچر میں دیکھیں گے ہندووں کا خدا بھی تنہا ہمیشہ اکیلا ہے اور یہ جو روپ بتا رہے ہیں تم کشنا کا جو مہابارت میں بتاؤ گے ریالیٹی نہیں ہوگی اب جس طرح سے عیسی علیہ السلام کی مووی ہالیوٹ کی فیل ہو گئی دنیا میں ہر بار بدلاتے ہیں اس طرح مہابارت بھی دنیا کوئی نہیں جانتی میں ریسرچ کرتا ہوں میں کسی کا دشمن نہیں ہوں اس حساب سے میں بتا رہا ہوں کہ یہ فلم ایک طور وقت زیادہ لے گی پیسہ برباد کرے گی اور تم تم عامر خان گناہوں کے امبار میں پھس جاؤ گے تم جیسے لوگ یہ بات نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ نے کسی کو زمین پر فلم جیسی جو بنا رہے ہو تم خدا کے طور پر نہیں آیا بولکہ چیلنج کر رہا خوران اگر خدا کے طور پر انسان آیا ہوتا زمین پر آج کا سسٹم بدل گیا کوئی گھر خریدتا ہے تو اس کے اوپر مالی کے مکان کی تصویر لگا رہے خریدنے والے کی اور بیشنے والے کی معاملہ صاف کرنے کے لیے کسی کا کریڈٹ کارڈ ہے آج بینک کا تو اس کے پر تصویر لگا رہے تاکہ بینک سے اگر کوئی پیسہ نکال رہا تو کیا وہ وہی آدمی نکال رہا یا نہیں انہیں سسٹم خود گواہی دے رہا آپ کو کہ انسان اتنا اڈوانس ہو گیا کہ یہ پچھلی تاریخ کیے جو خیالاتی کہانیاں ہیں کوئی مانتا نہیں ریالیٹی کی فلمیں آج چل رہی ہیں انڈیا میں اس حساب سے تم ریال بناو بہو بلی جیسے فلم آئے گی اور چلے جائے گی کیونکہ ہالیوڈ میں اسی طرح کی ماردھار کی آگ سے بھری بھی فلمیں بن رہی نقصان بھی دیری بڑے بجٹ کی میرا صرف آمیر خان کو یہ کہنا ہے کہ اگر تم مہابھارت بناتے ہو تو تم تیخیق کرو کہ ان کے پاس بھی خدا کی کوئی تصویر نہیں ہے خدا کی کوئی انسانی جیسے روپ کی دنیا میں آجیسا نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ تم جس کہانی کو بنا رہے ہو وہ نہ تو ویداز نہ تو گیتہ خدا نے دی ہے یہ انسانوں کو لڑائی جھگڑے کے سیوا کچھ نے دینا ہے پیسے کی بربادی کے سیوا کچھ نے دینا ہے اور دو سال میں بہو بلی بنی تو مہابارت پھر دو چار سال لے لے گی پیسہ اور مہنگا ہو جائے گا خیمتیں اور بڑھ جائے گی لوگوں کے ٹکٹوں کو اور زیادہ لگا دو گے تم تھیٹر کو بلانے اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی پورے ورلڈ میں صرف انڈیاں ہی دیکھتے ہیں تھیٹر جا کے میں یقین سے دعوی سے کر رہا ہوں یہ فلم کے لیے کیونکہ انڈیاں فلموں کو کو کوئی باہر والا نہیں آتا انڈیا کی جو مہابارتیں پوری دنیا نہیں جانتی ہندویزم کو چھوڑ دو انڈیا کو آج جو پہچان ہے بی بی سی نے بتایا کہ شاروخان کی وجہ سے ایٹی پرسنٹ دنیا والے انڈیا کو جانتے ہیں اس طرح سے راج کپور کے وقت میں ریشیا والے جانتے تھے متھین چکر وید ریشیا جانتے تھے یا دلپ کمار کے وقت میں جو ہے لندن والے برٹش والے جانتے تھے انڈیا کو تو یہی بات ہوگی اگر سے تم سمجھ رہے ہو کہ دنیا جتنی ترخی کر گئی اتنی بربادیوں کی کہانی کی میں آپ کو ایک آئیسی ویڈیو دوں گا جو آج انسان کو کسی کو نے پڑی بھی ہے نہ تو ہندویزم کی نہ تو کرسٹینڈی کی چک کرو میں بتا رہو ایک آخیقت اور میں وہ ایسا ڈیٹیل ویڈیو دوں گا اگلے مہینے دوں گا کیونکہ مہینے میں بہت بھی زوم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر